نیوز ہیڈ لائنز آرمی چیف کے خط نے حکومت کو جھگا دیا مہا جلائی سے وفاقی کافینہ کی منظوری کے منتظر انتیت دہشتگردی کے مقدمات خوادی عطاقوں میں بجھوا دیے گئے جنرل کمر جعوید باجوا کی جانب سے 8 سال کیے گئے خط میں حکومت کو توجہ اس جانب مفضول کرائی گئی تھی جب کسی قوم میں شہور آجاتا ہے وہ اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر کرتی ہے کرپشن کے الزام میں عدالت جانے والوں کو چالیس گاڑیاں کا پر ٹوٹوکال دیا جا رہا ہے پارلیمنٹ عوام کی نئے کرج معافیہ کی حفاظت کر رہی چیلمنٹ پیٹر امران خان کا کوٹ عدو میں جلسے عام سے کتا آرمی چیل جنرل کمر جعوید باجوا سے برطانمی ہائی کمیشنر کی دی ایس کیوں میں ملاقات ملاقات میں دو ترپہ تعلقات سمیت شتے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال برطانمی ہائی کمیشنر کی جارب سے پاکستان کی امن بہالی کی خوششتوں اور بینل اقوامی ستبر پاک فورٹ کی کردار کو شرہا گیا اقوامی متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوم ملی حالوڈی کا چینی لیوز ایجنسی گو انٹرویو ملی حالوڈی کہتے ہیں چین اور پاکستان کے گہرے دو تانہ تعلقات ہیں اور دونوں مبالک مکمل ہم آہیں گے چینی صدر شریف جنپنگ کی عالمی ہم ان کے لیے قاوشیں قابل ستائش ہیں کراچی میں آپریشن رینجرز کا ایک اور ایکشن شہر اقاعد میں مختلف کائبائیوں کے دوران ایمکی ام لینڈن کا ٹارگٹ کلر سید زیا اور ایمکی ام حقیقی کا دلدار زیدی اُلک تیشناک درکتار رینجرز آپریشن میں سپریٹ کرمینلز اور منشیات پر اُس سمیں 28 ملزمان کو حراست میں لیا گیا کنجاب میں دن دنے اور گرد گبار کے مرکب سے بننے والی سموگ میں ہر گزرٹے دن کے ساتھ اضافہ شدید دن کے باعث کئی مقامت پر حد نگاہ سفر ہو گئے موٹر وے ایم 3 اور موٹر وے ایم 2 کو بڑی گاڑیوں کے لیے بند کر دیا گیا شیخ رشید احمد کی کہنے جاسے وطن واپسی راولپنڈی ائرپورٹ اور میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہتے ہیں تین دن کے بعد وطن واپس پہنچا ہوں دورے کی دعوت دینے پر تائر الکادری کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اب نواز شریف کو کوئی اینارو نہیں بچا سکتا پاکستان کے لیے آئندہ چھے ماہ ان سے آئی اہم ہے پی ٹی آئی قیادت بنے گی آج کھانے وال کی مہمان لہوکار کنان کا گرمانے آرہا ہے کپتان کھانے وال کے شبیر اسٹیڈیم میں جلسے کی تیاریاں مکمل جلسہ گاہ میں دیس ہزار کرسیاں سجا دی گئیں ہر طرف بارٹی بچموں کی بہار پی ٹی آئی سپورٹرز کی آمد کا سلسلہ جاری ہے لوڈ شیڈنگ مہنگائی اور پیٹولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی خلاف پیپلز پارٹی ملک گہر اعتجادی تحریک کا آقاس کر رہی ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بچو زہداری کی ہدایت پر ملک کے مختلف زلوں اور تحصیلوں میں پیپلز پارٹی کی مقامی قیادت کل بروس اتوار اعتجادی مظاہرے کریں گی اے لے پریپلز کی عوام نے مجھ پر اعتماد کیا میں عوام کے اعتماد کو ٹھینس نہیں پہنچاؤں گا آئندہ انتقابات کے لئے بڑھ پور تیاریہ کر رہا ہوں اور جیت کے لئے بور امید ہوں چودہی نسار کا اپنے ہلکے کے لیگی رینما اور کارکنان سے ملاقات میں پیغام بینظیر انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹم انٹیلیجنس کی کاروائی کسٹم انٹیلیجنس نے سات سو سمگل کیے جانے والے موبائل فونز برامت کرتے ہوئے سمگلرز کو حراست میں لے لیا برامت کیے گئے موبائلز کی مالیت دو کروڑ روپے سے زائد ہے جہاں دیکھو وہاں کرپشن پاکستان میں ملاوٹ شدہ پیٹرول بیچے جانے کا انتشاہ ہولڈا کار کمپنی نے اوگرا کو شکایتی خط لکھا دیا دین مارکٹنگ کمپنیوں لکھے پیٹرول کی چانچ کی گئی جس میں ملاوٹ ثابت ہوئی ملاوٹ شدہ پیٹرول کے استعمال سے گاریوں کے انجن خراب ہو رہے ہیں خط کا مطن بجلی کے طرح سے عوام کے سبر کا کڑا انتحان پنجاب میں ہر گھنٹی بعد ایک گھنٹی کی لوٹ سیڈنگ جاری دھند اور سموک کے بائیس پنجاب میں بجلی کا بہران پیدا ہو گیا پلیسکیو نے پنجاب کے شہروں اور دیہاق میں لوٹ شیڈنگ کا شیڈیوز جاری کر دیا جس کے مطابق شہریوں کو روزانہ بارہ گھنٹے بجلی کی بندج کا سامنا کرنا پڑے گا کوئی نہیں جانتا یہ راز کیوں سے تمڑھاتی ہے پی آئی اے کی پرواز کومیہ لائن کی جانب سے ابو زیبی سے رہی یار کھان جانے والی پرواز کو لاہر میں اتا لیا گیا اب آپ جہاز میں نہیں بس میں رہی یار کھان جائیں گے مسافروں کو صاف کہہ دیا کہ مسافروں کے انکار اور احتجاج کے بعد جہاز کا اے سی بھی بند کر دیا گیا جس سے ہونے کے باعث مسافر بلدلا ہوتے سن میں مہنگائی کا دورہ عذاب حالی میں عوام پر گرائے گئے پیٹرول بم نے کچھ کم شتم ڈھایا تھا کہ سینگی کی قیمتوں میں بھی دو روپے پی کلو اضافہ کر دیا گیا سن میں سینگی پنس مالکان کی گھڑ جھوڑ کے ذریعے یہ اضافہ عمل میں لیا گیا ہے ہیڈلائن صاحب نے ملاحظہ کی مزید خبروں کی تفصیلات کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوز بلس ڈاٹ کم ڈاٹ پی کے ہمارے ساتھ پر ایک موسیقی 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 موسیقی